پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں قبل اس کے کہ میں شروع کروں آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل سکے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یہ بھی سورة القلم کی آیت نمبر 49 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ ملی ہوتی تو یقیناً وہ بری حالتوں میں چٹی المیدان میں ڈال دیا جاتا اس آیت میں اللہ رب العالمین حضرت یونوس علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین یونوس علیہ السلام کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا قبول نہ فرماتا تو اللہ رب العالمین حضرت یونوس علیہ السلام کی مدد نہیں کرتا اللہ تعالی نے حضرت یونوس علیہ السلام کو توبہ کی توفیق دی ان کی توبہ کو قبول فرمایا اسی کے سبب اللہ رب العالمین نے جب مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے پھیکا نکالا انگل دیا تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے لئے رزق کا انتظام کیا سائے کا انتظام کیا اور اگر اللہ رب العالمین ان پر رحم نہ کرتا ان کی توبہ کو قبول نہ کرتا تو اللہ رب العالمین انہیں ایسے چٹیل میدان میں پھیک دیتا جہاں پر کوئی چیز ان کے لیے مہیا نہیں ہوتی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لہذا اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی اپنے گناہوں کی معفی مانگی اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا ان کی بھول کو اللہ رب العالمین نے درگزر کر دیا جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کے یہاں وہ محمود ہو گئے مضموم نہیں ہوئے محمود ہوئے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے طلب کریں اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی نظروں میں محمود بنا دے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے بخیلی کے تعلق سے الشوح جس کو عربی میں کہتے ہیں بخیلی یہ کبیرہ گناہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو الشوح کہ بخیلی سے بچو فَإِنَّ الشُحَ حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اس لیے کہ بخیلی ہی کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ حلاق کیے گئے یعنی تم سے پہلے کے لوگوں کو بخیلی نے حلاق کر دیا اور بخیلی ہی ہے جس نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا کنجوسی کرنا یاد رکھی یہ کبیرہ گناہ ہے ہمارے اب بہت سارے لوگ برائی کے شکار ہیں بخیلی کنجوسی اچنی کنجوسی کہ اپنے اوپر اپنا پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے یاد رکھیے یہ کنجوسی یہ بخیلی انسان کو لے ڈوبنے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی رشتے دار نے کسی دوسرے شخص سے سوال کیا یعنی آپ کے کسی رشتے دار نے آپ سے اگر کوئی چیز مانگی جس سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ سے اس نے کوئی چیز مانگی کوئی چیز طلب کی اور اللہ نے اسے عطا کر رکھی ہو یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دے رکھی ہے اس کے باوجود بخیلی سے کام لیتے ہوئے اگر آپ اس چیز کے لیے منع کر دیتے ہیں اگر آپ اس چیز کو اس شخص کو نہیں دیتے ہیں جس کو اس کی ضرورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے ایک ساپ نکالیں گے جس کا نام شجاع ہوگا اور وہ اس کی گردن کو اور وہ اس کے گرد لپڑ جائے گا اور وہ اس شخص کو لپڑ جائے گا اللہ اکبر کتنا بڑا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کنجوسی کا بخیلی کا ہمارے ہوتا ہے نا لوگ کتنی کنجوسی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنجوسی برتنے والی چیزیں جو گھر کی ضروریات کی چیزیں ہیں نا وہ بھی لوگوں کو نہیں دیتے اپنی کنجوسی کی وجہ سے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا خطرناک عذاب بتایا کہ اگر کوئی ضرورت کی چیز آپ سے مانگتا ہے آپ کے پاس موجود ہے لیکن صرف بخیلی کی وجہ سے اگر آپ اس کو وہ چیز نہیں دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شجاع نامی ساپ آپ کو جو ہے لپٹ لے گا لپیٹ لے گا ایسے شخص کو جس نے بخیلی کی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بخیلی سے دیکھئے بخیلی بھی ناجائز ہے اسراف یعنی فضول خرچی بھی ناجائز ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک مومن کو ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ فضول خرچی کریں اور نہ ہی بہت زیادہ بخیلی کریں یہ دونوں مضموم ہیں درمیان میں رہے یہ اچھا ہے محمود ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بخیلی جیسی برائی سے بچائیں اللہ تعالی ایمان پر مجھے اور آپ کو قائم اور دائم رکھیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں